السلام علیکم ناظرین ناظرین بستی بتاہ کے گرد و نواہ میں ناصرہ بنت جبار پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی تھی کیا تُو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے بعض لوگ اسے رحم کی نظروں سے دیکھتے تھے اور کچھ لوگ اس کے اس سوال پر غصے میں آجاتے تھے سب نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ عورت غصے میں اپنے خامند اور دو جوان بیٹوں کی موت سے پاگل ہو گئی ہے لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھی لاش صرف اس کے خامند کی ملی تھی کچھ لوگ ناصرہ کی اس جذباتی اور ذہنی کفیت سے تنگ آگئے تھے تُو بے غیرہ تھے ناصرہ ایک روز ایک آدمی نے اسے تنزیہ کہا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے یا ایسا زخمی ہوا ہے کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہے لیکن کسی کا کوئی عزیز ان کے لیے یوں پاگل نہیں ہوا جیسی تُو ہو رہی ہے میں پاگل نہیں ہوئی ناصرہ نے کہا میں تم سے زیادہ ہوش میں ہوں اگر وہ سچے نبی کے نام پر جان قربان کرتے تو میں خوش ہوتی کون ہے سچا نبی قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناصرہ نے جواب دیا فتح ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں سچ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی نہ ہوتا تو ہم اس طرح تباہ نہ ہوتے ایک روز ناصرہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹی تھی اس کی آنکھیں خشک تھیں جیسے اس کے آنسوں ختم ہو چکے تھے ناصرہ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی وہ دیکھ تیرے بیٹے آ رہے ہیں یہ ایک اورات کی آواز تھی جو دوڑی چلی آ رہی تھی وہ ناصرہ کے پانس آ کر اسے اٹھانے لگی وہ حیرت زدگی کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ تیرے دونوں بیٹے آ رہے ہیں لیکن ناصرہ یوں گمسم بیٹی رہی جیسے یہ خواب کی آواز ہو اتنے میں کئی آوازیں آنے لگیں ہر آواز یہی تھی کہ ناصرہ کے بیٹے آ گئے ہیں جب اس کے بیٹے اس کے سامنے آئے تو بھی اسے یقین نہ آیا آخر اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے بیٹے زندہ و سلامت واپس آ گئے ہیں میں نے اپنا ایک بیٹا مدینہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا ناصرہ نے اعلان کر دیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ناصرہ کے دونوں بیٹے ان کے حکم سے آزاد کیے گئے تھے ناصرہ اپنے بیٹوں کو مرہ ہوا سمجھ رہی تھی میدان جنگ سے اسے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھی اس کے بیٹے زخمی ہو گئے تھے اور مجہدین انہیں جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر مدینہ کے ایک تاجر نے انہیں خرید لیا تھا ناظرین ناصرہ کے بیٹے ہی نہیں کئی اور بیٹے اور باپ جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا واپس آ گئے تھے حیرتناک بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان لوڈیوں کو بھی آزاد کر کے واپس بھیج دیا تھا جو ابھی جوان تھیں اور ان میں بعض اچھی شکل و صورت والی تھیں اور چند ایک تو بڑے اچھے اور معزز خاندانوں کی تھیں ان کے آقا ان کے ساتھ شادی کر لیتے تو یہ اچھی بیمیاں ثابت ہوتی ہیں لیکن انہیں جس طرح لے جایا گیا تھا وہ اسی طرح واپس آ گئی فتنہ ارتداد کا ختمہ ہو چکا تھا بہت سے مرتدین اب سچے دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھے صرف ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف قدورت رہ گئی تھی جن کے عزیزوں کا مسلمانوں نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا تھا حضرت عمر کے حکم سے غلاموں اور لونڈیوں کا آزاد کر دیا گیا تو ان لوگوں کے دلوں سے قدورت نکل گئی ان لوگوں نے اپنے نبی بھی دیکھ لیا تھے جو لڑائی کے وقت بھاگ گئے تھے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے وہ کوئی موجزہ نہیں دکھا سکے تھے اس علاقے کے بے شمار گھروں میں اہل خانہ ناصرہ بنت جبان کی طرح اپنے عزیزوں کی واپسی پر خوشیاں منا رہے تھے آزاد ہو کر آنے والوں نے جب بتایا کہ ان کے مسلمان آکاؤں نے انہیں ہمیشہ اپنے جیسا انسان سمجھا ہے تو لوگوں کی سوچیں ہی بدل گئیں اس کی ایک مثال ناصرہ کی ہے جو اپنے دو جوان بیٹوں کے غم میں پاگل ہوئی جا رہی تھی اسے دونوں زندہ سلامت مل گئے تو اس نے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا اعلان کر دیا ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور سیدھا حضرت عمر کے سامنے جا بیٹھا حضرت عمر کا دائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کیا تو بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے حضرت عمر نے اسے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے تو مدینہ کا رہنے والا تو نہیں دور سے آیا ہوں اجنبی نے جواب دیا میرا نام تلیہ ہے کون تلیہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا ایک تلیہ جھوٹا نبی بھی تھا میں وحی تلیہ ہوں تلیہ نے کہا قبول اسلام کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ عمر بن خطاب کی بیعت کے لیے بھی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بدنیتی سے نہیں آیا یہ شخص تو واجب القتل تھا اس نے اسلام سے منحرف ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے قبیلوں کو اسلام سے منحرف کیا ان سے اپنی نبوت تسلیم کری اور مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ لڑ کر ہزاروں انسانوں کی موت کا باعث بنا لیکن حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے معاف فرما دیا اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے ممد و معامن ثابت ہوا ناظرین حضرت عمر نے جس توقع پر مرتدین کے غلموں اور لونیوں کا آزاد کیا تھا وہ توقع پوری ہونے لگی تھی ابو عبید بن مسعود سقفی کے ساتھ جو کمک جا رہی تھی وہ نا کافی تھی تعداد مشکل سے دو ہزار کے لگ بھگ تھی بعض مرخی نے صرف ایک ہزار لکھی ہے حضرت عمر کے حکم سے دور دور تک اعلان کرایا گیا کہ محاذ پر کمک کی ضرورت ہے ورنہ مجہدین کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا یہ اعلان ان علاقوں میں پہنچا جنہیں مرتدین کے علاقے کہا جاتا تھا تو وہاں سے رضاکار جوگ در جوگ تیار ہو گئے ان میں ناصرہ بنت جبار کا ایک بیٹا بھی تھا ناظرین پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ابو عبید دو ہزار کا لشکر لے کر محاذ کو روانہ ہو گئے تقریباً دو ہزار رضاکاروں کو مدینہ میں اکٹھا ہوتے ایک مہینہ لگ گیا تھا روانگی کے روز ابو عبید حضرت عمر کو خدا حفظ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت حضرت عمر کو عام زبان میں تو خلیفہ کہا جاتا تھا لیکن ان کا یہ رتبہ یوں بولا جاتا تھا یعنی خلیفہ خلیفہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو عبید حضرت عمر سے ملنے آئے تو ایک آدمی نے آپ سے یوں کہا سلام اللہ علیکہ یا عمیر المومنین ابو عبید جانے کی اجازت لینے آیا ہے محمد حسین حیکل نے عمر فاروق آزم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہنٹو پر مسکراہت آگئی واللہ حضرت عمر نے کہا خلیفہ خلیفہ رسول اللہ مجھے عجیب سے لگتا ہے امیر المومنین کتنا اچھا خطاب ہے اس وقت سے خلیفہ کو امیر المومنین کہا جانے لگا دو روایتیں اور بھی ہیں جو ابن ساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہیں ایک یہ کہ حضرت عمر کو سب سے پہلے امیر المومنین کہنے والے مغیرہ بن شعبہ تھے دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمر کو امیر المومنین کہنے والے عمر بن آس رضی اللہ عنہ تھے بارحال حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے عوائل میں ہی امیر المومنین کہلانا پسند کر لیا تھا اس کے بعد ہر خلیفہ امیر المومنین کہلیا ناظرین بات ہو رہی تھی ابو عبید کی رونگی کی ابو عبید مدینے سے نکلے تو ان کے ساتھ تقریباً دو ہزار مجہدین تھے اور جب وہ ان مرتدین کے علاقوں میں داخل ہوئے جو آس سیر نو مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد چار ہزار ہو گئی اور جب ان علاقوں سے نکلے تو یہ تعداد دس ہزار ہو گئی اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہیں مسلمہ کذاب تلیہ اور سجاہ جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا آخر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اسلام کے دیرے میں واپس آ گئے اور ایک جنگی قوت بن گئے ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جرت مندانہ فیصلے کا حاصل تھا کہ جنگ ارتداد میں جنہیں غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا یہ عید پورا کرنے کو بیتاب تھے کہ فارس ایران کو فتح کرنا اور درتوشت کے پجاریوں کے اس ملک میں اللہ رب العزت کی حکمرانی قیم کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لئے تحریری پیغام بھیجے تھے ان میں ایک پیغام قیسر روم کو بھیجا گیا تھا جو ایک صحابی دہیا قلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے قیسر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اس وقت قیسر روم شام میں تھا دہیا قلبی اپنے مقتصر سے کافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند ایک شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام تر سمان خوراک اور پانی لوٹ لیا ان کے اونٹ بھی لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارث بن عمر لے کر گئے تھے لیکن انہیں ایک عیسائی عرب عمر بن شرجیل نے موتا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا عمر کے ساتھ تین محافظ تھے عمر بن شرجیل نے انہیں واپس بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار مجہدین کے لشکر کو موتا کی طرف روانہ کیا زید بن حرسہ کو حکم دیا کہ پہلے ہمارے علچی حارث بن عمر کے قاتل عمر بن شرجیل کو قتل کیا جائے پھر موتا اور گرد و نواہ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کر لیں انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے اس طرح ناظرین موتا کے مقام پر بڑی خون ریز لڑی ہوئی اور تین ہزار مجہدین نے ایک لاکھ کے لشکر کو شکاس دے کر حارث بن عمر کے قتل کا انتقام لے لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فارس پہنچا اس وقت فارس کا بادشاہ کسرہ پرویز تھا پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی اور فارس کی سلطنت عرب کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی پورا ایراند فارس کی سلطنت میں شامل تھا کسرہ پرویز کے متعلق تقریبا تمام مرخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو علاقے سلطنت فارس میں شامل نہیں تھے پرویز انہیں بھی اپنی عملداری میں سمجھتا تھا اس وقت کسرہ پرویز اپنے دربار میں تخت و توس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علچی آیا ہے کیا چاہتا ہے پرویز نے پوچھا شرف باریابی کسرہ یعظم دربان نے جواب دیا شاید کوئی پیغام لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں آیا کسرہ پرویز نے رعونہ تمیز لہجے میں کہا وہ اس کچھ فہمی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے اسے معلوم نہیں کہ مدینہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے بلاؤ اس علچی کو تاریخ میں اس علچی کا نام نہیں ملتا بارحال وہ صحابہ اکرام میں سے تھے وہ کسرہ کے دربار میں داخل ہوئے درباری شان و شوقت سے وہ ذرا سا بھی مرعوب نہ ہوئے سلامتی ہو تجھ پر آئے شاہن شاہ فارس علچی نے کہا اور رحمت ہو تجھ پر اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیا ہوں ہم تجھے اس لئے معاف کرتے ہیں کہ تو کسرہ کے دربار کے عذاب سے وقف نہیں پرویز نے کہا جو سر یہاں آ کر جھکتا نہیں وہ کار دیا جاتا ہے لا پیغام دے کیا ہے ایک درباری نے آگے بڑھ کر ریلچی سے پیغام لیا اور کسرہ پرویز کے ہاتھ میں دے دیا کسرہ نے پیغام پڑھا اور اس کے ہنٹو پر تنزیہ مسکراہت آگئی سب سن لو کسرہ پرویز نے درباریوں سے مقاطب ہو کر کہا ہمیں لکھا گیا ہے کہ اسلام قبول کر لو پھر اس نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے کہہ کہا لگایا کسرہ پرویز نے پیغام پھارنا شروع کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے ان ٹکڑوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی کو اپنے موں کے قریب کر کے زور سے پھونک ماری پیغام کے پرزے ہوا میں اڑے اور بکھر کر دربار کے فرش پر گرے تو جا سکتا ہے پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علچی سے کہا ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے اگر کسرہ سوچ کر جواب دیتا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی علچی نے کہا اللہ تیرا نگے بان ہو علچی وہاں سے نکل آیا ایک تیز رفتار قاسد کو فوراں بلاؤ کسرہ پرویز نے کہا اس کے آنے تک پیغام لکھو علامہ شبلی نومانی اپنی تصنیف الفروق میں لکھتے ہیں کہ قاطب فوراں آگے آیا اور لکھنے بیٹھ گیا یہ پیغام یمن کے حکم بازان کو لکھا گیا یمن فارس کی عملداری میں تھا کسرہ نے بازان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توہین کی ہے ہمیں اسلام قبول کرنے کو کہا ہے اسے فوراں گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو نعوذ باللہ یہ پیغام کئی دنوں کی مسافت دے کر کہ حقے میں یمن بازان تک پہنچا اس نے پڑھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا اس کے پاس اس کا ایک جرنیل بیٹھا ہوا تھا اس نے بازان کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا کسرہ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو جرنیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے گرفتار کر سکتے ہیں اس وقت مدینہ میں کیلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ کسرہ پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کی سلطنہ تیسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسرہ پرویز کو یہ پیغام دیا گیا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا شیرویہ دربار میں موجود تھا وہ خوبصورت جوان تھا اس کی نظریں اس حسین اور نوجوان لڑکی پر بار بار جاتیں جو کسرہ کے پہلوں میں تخت و تاؤس پر بیٹھی تھی یہ لڑکی حسن اور شباب کا ایک شاہکار تھی پرویز سے نظریں چورا کر شیرویہ کو دیکھ لیتی اور اس کے ہنٹوں پر تبسم آ جاتا اس لڑکی کا نام ازدیبہ تھا اور کسرہ پرویز اسے پیار سے عزدی کہتا تھا کوئی ایک مہینہ پہلے کا واقعہ ہے پرویز کا بیٹا شیرویہ ہرنوں کے شکار کے لیے گیا اس کے ساتھ بیس بائیس آدمی تھے ایک جگہ چھ سات ہرن چر رہے تھے شیرویہ گھوڑے سے اترا چپ چاپ آگے گیا اور ایک ہرن پر تیر چلایا ہرن جسوں میں تیر لیے دوڑ پڑا شیرویہ دوڑ کر پیچھے آیا گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ایڑ لگا دی ہرن زخمی ہونے کے باوجود دور نکل گیا شیرویہ کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا شیرویہ نے گھوڑا ہرن پر چڑھا دیا قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے دادو تحسین کے نعرے لگانے شروع کر دئیے جیسے اس نے ہرن کو نہیں بلکہ شیر کو اس کے ساتھ خالی ہاتھ لڑ کر مارا ہو شیرویہ دادو تحسین کے اس کو شاندی ہنگامے سے بے نیاز ایک حسین اور جمیل نوجوان لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے تھا جو وہاں ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس آدمی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی یہ آدمی کوئی اجنبی تھا اس کے ساتھ دو اور اجنبی آدمی تھے ان تینوں نے آگے آ کر اور جھک کر شیرویہ کو سلام کیا کون ہیں یہ شیرویہ نے اپنے افسروں سے پوچھا ہم مسافر ہیں ان اجنبیوں میں سے ایک نے کہا بغداد جا رہے ہیں ہم وہی کے رہنے والے تاجر ہیں ہم آپ ہی کی ریایا ہیں ان میں سے ایک اور نے کہا یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ شیرویہ شکار کھلنے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کی ایسی تمنہ تھی کہ ہم روک گئے سنا تھا کہ شہزادہ شیرویہ اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ نظریں کسی اور کی طرف کر ہی نہیں سکتا تیسرے اجنبی نے کہا اور ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ سلطنت فارس کا شہنشاہ شیرویہ کو ہونا چاہیے اور یہ لڑکی تم میں سے کس کی بیٹی ہے شیرویہ نے پوچھا تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا شیرویہ کے ساتھ فارس کی فوج کا جو جرنیل آیا ہوا تھا اس نے شیرویہ کو ہلکا سا اشارہ کیا شیرویہ جرنیل کے ساتھ ذرا پرے چلا گیا یہ لڑکی ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں جرنیل نے شیرویہ کو بتایا یہ ستیلے باپ کے ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے ہم ان سے پوچھ چکے ہیں ان سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں شیرویہ نے کہا اور انہیں ساتھ لے چلو میں انہیں قیمت ادا کر دوں گا تانجروں نے اتنی زیادہ قیمت بتئی جو شیرویہ جیسا شہزادہ بھی سن کر حیران ہو گیا میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت بھی رکھ سکتا ہوں شیرویہ نے کہا اور تم بغداد کبھی نہیں پہنچ سکو گے ہونے والے کسرہ سے ہمیں کسی ایسی بینصافی کی توقع نہیں تھی ایک تانجر نے کہا عشق انصاف اور بینصافی میں تمیز نہیں کیا کرتا شیرویہ نے کہا مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے ہم نے اس لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے تانجروں میں سے ایک نے کہا لڑکی یہ گفتگو سن رہی تھی وہ دوڑ کر شیرویہ کے پاس آگئی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی لڑکی نے شیرویہ کے آگے دوزانوں ہو کر اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے کہا یہ لوگ مجھے رکاسہ بنا کر دولت کمائیں گے اور میری عصمت کے ساتھ کھیلیں گے میں ان کی ملکیت نہیں میں کسرہ کے شہزادے سے انصاف اور تحفظ چاہتی ہوں کیا شہزادہ مجھے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا کیوں نہیں شیرویہ نے کہا تم تینوں اپنے گھنوں پر سوار ہو جاؤ اور اپنے منزل کی رہ لو حکم ادولوں کی سزا جانتے ہو کیا ہے تینوں تاجر اپنے گھنوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے رات کا پچھلا پہر تھا وہی جرنیل اور وہی حکم کسرہ پرویز کے پاس بیٹھے اس کی مدہ سرائی کر رہے تھے آج ہمارا شہزادہ شکار کھلنے گیا تھا پرویز نے کہا اور سنا ہے تم سب ان کے ساتھ تھے ہاں کسرہ یعظم جرنیل نے کہا شہزادہ نوجوان ہے ہم اسے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے تھے کیا شکار کیا ہے ایک ہرن کسرہ یعظم ایک حکم نے جواب دیا ہم آپ کے ساتھ شہزادہ کی شکار کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں جرنیل نے کہا شہزادہ شیریہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لیا ہے جرنیل نے تفصیل سے سنایا کہ لڑکی اس کے ہاتھ کس طرح لگی تھی پھر کہا کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ شہزادہ اسی کہوں کے رہ جائے گا سلطنت فارج دشمنوں میں گھری ہوئی ہے ان حالات میں ایک شہزادہ کو یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اس طرح آزادی سے کسی لڑکی کو محل میں لے آئے کیا تم سب نے اسے روکا نہیں تھا کسنا پرویز نے پوچھا بہت روکا تھا کسنا یعظم جرنیل نے کہا ہم اسے حکم نہیں دے سکتے تھے جرنیل ابھی بول رہا تھا کہ ایک آلہ حکم نے پرویز کو اس کے بیٹے شیریہ کے خلاب بھڑکانا شروع کر دیا یہی وہ جرنیل اور یہی وہ آلہ حکم تھے جو شکار پر شیریہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان تین تاجروں سے یہ لڑکی چینینے میں شیریہ کی حوصلہ افضائی کی اور تاجروں کو بھگا دیا تھا اور جب وہ لڑکی کو ساتھ لیے شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے شیریہ کی ایسی مدہ سرائی کی تھی کہ اسے فارس کا بادشاہ بنا دیا تھا تخت و تاؤس پر شیریہ ہی اچھا لگتا ہے شیریہ پر ایک تو اتنی حسین لڑکی کا نشہ تاری تھا اس نشہ میں فارس کے اعلی افسروں کے نئے خوش حمدانہ الفاظ اضافہ کر رہے تھے ان حکموں نے اسے اس کے باپ کے خلاب بھی بھڑکایا تھا اور پھر شیریہ کو یقین دلیا کہ اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کو ساتھ لیا ہے انہوں نے لڑکی کو ایک بڑے اچھے گھر میں چھپا لیا اور شیریہ سے کہا کہ لڑکی رات کو فلا باغ میں ملے گی رات کو یہی حکم شیریہ کے باپ کو اس کے خلاب بھڑکا رہے تھے میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں کسرا پرویز غصے سے اٹھا اور بولا لڑکی اس کے ساتھ ہی ہوگی نہیں عظیم کسرا ایک حکم نے کہا لڑکی کو اس نے اپنے ساتھ نہیں رکھا اس وقت وہ دونوں فلا باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اس نے پرویز کو وہ جگہ بتا دی کسرا پرویز اکیلا ہی چل پڑا کیا شیریہ ایسی جرعت کرے گا کہ اپنے باپ کو قتل کر دے جرنیل نے شہری حکموں سے کہا قتل نہ کیا تو باپ بیٹے میں دشمنی تو پیدا ہو ہی جائے گی ایک حکم نے کہا اور ہم اس دشمنی کو پکا کر دیں گے ایک اور حکم نے کہا لڑکی کو پکا رہنا چاہیے جرنیل نے کہا اس کی ذرا سی کو تہی راز فانچ نہ کر دے اب جو ہوتا ہے دیکھتے رہو جرنیل نے کہا معاملہ بگڑ گیاں تو بھگت لیں گے کسرا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے محل کا وہ باغ جنات نظیر تھا چاندنی اس کے حسن کو دوبانا کر رہی تھی وست میں ایک چشمہ تھا جس کی شفاف سطح پر چاندنے چاندنی کے چمکتے ذرے بکھیر رکھے تھے انہوں کی محق مردہ جسموں میں نئی روپ پھونکتی تھی حسین خواب سے زیادہ حسین باغ میں چشمے کے کنارے دو خوبصورت انسان ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم ہوں ایک شریویا تھا اور دوسری وہ لڑکی تھی جسے شریویا جنگل سے لیا تھا لڑکی نے اپنا نام عزدیبہ بتایا تھا مجھے کب تک چھپائے رکھو گے عزدیبہ نے سرگوشی کی چند دن شریویا نے کہا پھر ہماری شادی ہو جائے گی کیا شاہی خندان میں مجھے قبول کر لیا جائے گا عزدیبہ نے شریویا سے زرہ الگ ہو کے کہا میں ریایہ میں سے ہوں میرا کوئی وارث بھی نہیں ایک آدمی کو تمہارا باپ بنایا جائے گا شریویا نے کہا اسے عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کیا جائے گا شکار پر جو افسر میرے ساتھ تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم اس کے ساتھ محل میں آگی یہ افسر میرے باپ سے کہیں گے کہ شریویا کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے ان پر ایک سیاہ پڑا جسے ان دونوں نے شاید اس لئے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آگیا ہے لیکن سیاہ ان کے اوپر سے گزرا نہیں ان کے اوپر ہی رکا رہا کسرا پرویز کی سفتنت کے ستون بہت مضبوط تھا شہزادے شریویا اور عزدیبہ نے چونک کر پیچھے دیکھا کسرا پرویز ان کے سر پر کھڑا تھا اس نے عزدیبہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا شریویا اپنے باپ اور عزدیبہ کے درمیان آگیا میرے ساتھ بات کریں شریویا نے کہا اسے میں لیا ہوں یہ مجھے نہیں لئی پرویز نے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کر شریویا کے موہ پر زور سے تھپڑ مرا کیا تم نے کبھی کسی کو کسرا کے راستے میں آتے دیکھا ہے کسرا پرویز نے کہا احمق شہزادے کیا میں اس عمر میں تجھے اس طرح ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں گا کہ تجھے دنیا کا ہوشی نہ رہے چلا جا یہاں سے آج سے تم محل سے بہر نہ نکلے پرویز لڑکی کو ساتھ لے کے چلا گیا اور شریویا وہیں کھڑا وہ گال ملتا رہ گیا جس پر اس کے باپ کا تھپڑ پڑا تھا کچھ دیر بعد لڑکی کسرا پرویز کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی اگلے روز پرویز نے شریویا کو بلائیا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے بہر نہیں جا سکتا اور محل کے اندر وہ حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا شریویا نے باپ کو کھری کھری سنا دین باپ بیٹے میں خاصی بد گلامی ہوئی میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا کسرا پرویز نے کہا اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں شریویا نے کہا اسی روز انہی حکموں میں سے ایک جو شریویا کے ساتھ شکار کھلنے گئے تھے شریویا سے ملا ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا حکم نے شریویا سے کہا کسرا کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا لیکن لڑکی آپ سے چھین کر اپنے پانس رکھ لی ہے میں نے کسرا کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے شریویا نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسرا پرویز دن بدین عیش و عشرت میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں حکم نے کہا ادھر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں رومی الگ ہمارے لئے خطرہ بنتے جا رہے ہیں ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں پھر دوسرے حکم باری باری شریویا سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کی شریویا نوجوان تھا اس لئے ازدیبہ جیسی حسین لڑکی کے متعلق اس کے جذبات اس کے قابو سے بہر ہو گئے وہ اب کسرا پرویز کو باپ نہیں بلکہ رکیب کہتا تھا کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں بہر جانا تھا وہ چلا گیا تو ایک رات باپ کے ایک گوشے میں شریویا اور ازدیبہ کی ملکات ہوئی مجھے اپنے بڑھے اور ظالم باپ سے ازاد کرو ازدیبہ روتے ہوئے بار بار شریویا سے کہہ رہی تھی اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی تم نہیں مروگی شریویا نے پرازم لہجے میں کہا کسرا پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا اللہ پا کمی بے شما فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین